ویلکم تو تیوری مک ٹیسٹ آپ ٹھرٹی فائیو منٹس اتنے والے تیوری مک ٹیسٹ اوز بلہ من شیطر و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر پاکسنی سیونی ایڈ سکس یوٹیب چینل آج کے ویڈیو بھم بنانے جا رہے ہیں تھیوری ٹیسٹ کے لیٹڈ کیونکہ بہت سارے جو نئے لوگ آنے والے ہوتے ہیں یا ببائی کے لیسانس کے لیے ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تھیوری ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اور تھیوری ٹیسٹ کے جو کتنے قویسٹنز ہوتے ہیں اور ان کو پاس کرنے کے لیے کتنا ٹائم دیتا ہے یہاں کا جو رٹی ایک دپارٹمنٹ ہے جو لیسانس ایشو کرتا ہے تو ایکچلی میں تھیوری ٹیسٹ ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تھیوری ٹیسٹ کیا ہوتا ہے تھیوری ٹیسٹ مشتمل ہوتا ہے ٹریفیک سائنس کے اوپر جیسے ہم روڈ پہ چلتے ہیں جاتے ہیں تو ہمیں اکثر چراہوں پہ اکثر رانڈ آباؤٹ پہ اکثر ایکزٹ وغیرہ پہ یا اکثر جہاں پہ روڈ مرچ ہو رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ساتھ وہاں پہ سائنس ملتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ جو سائنس ہوتے ہیں وہ تھیوری ٹیسٹ میں ان کے سوال جب ان کے بارے میں کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور اس سے ہٹ کے جو ہے اور بھی کوئیسٹنز ہوتے ہیں جو مطلب اگر آپ فیلڈ میں بائیک چلا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ روڈ میں بائیک چلاتے ہیں تو آپ وہ مختلف قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سم ٹیم آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا یا آپ کی بریک ختم بریک جو ہے ورک نہیں کر رہی آپ کی جو ریس ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس طرح یا کہیں سے آنے جانے والے جو روڈ پہ آتے ہیں یا روڈ سے ایکزل لیتے ہیں ان کی طرف سے جو خطرات انسان کو آتے ہیں بائیک ڈرائیور کو آتے ہیں ان کے ریلیٹڈ کچھ کوئیسٹنز ہوتے ہیں مطلب یہ مکس کوئیسٹنز ہوتے ہیں روڈ پہ آنے والے خطرات کے ریلیٹڈ تھیوری ٹیسٹ اس چیز کو کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس تھیوری ٹیسٹ میں ٹوٹل کوئیسٹنز کتنے ہوتے ہیں مطلب کتنے کوئیسٹنز ہیں جن کا صحیح اگر آپ آنسر دیں گے تو آپ تھیوری ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں اور اس میں کتنا ٹائم ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے تو ساتھ میں میں آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے بھی بتاؤں گا ان کوئیسٹنز کے آنسر کر کے بھی بتاؤں گا یہ ویڈیو تھوڑے لمبی ضرور ہونے والے ہیں لیکن I am sure that کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو 75% پلکل سمجھ جا جائے گی تھیوری ٹیسٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بھی بتاؤں گے تھیوری ٹیسٹ میں ٹوٹل جو ہوتے ہیں وہ 35 قیسٹنز ہوتے ہیں اور 35 قیسٹنز میں سے 30 قیسٹنز کا آپ کو لازمی صحیح آنسر کرنا ہوتا ہے تب ہی آپ تھیوری ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں اور 35 قیسٹنز اور 35 قیسٹنز کو 35 قیسٹنز میں ہی آپ کو آنسر کرنا ہے آپ کو 35 قیسٹنز کے لئے 36 قیسٹنز نہیں دیے جائیں گے اگر آپ کو پاس 35 قیسٹنز ہیں تو 35 قیسٹنز میں ان کو آنسر کرنا ہے اور ان 35 قیسٹنز میں سے جو ہے آپ کو 30 قیسٹنز صحیح آنسر کرنا ہوں گے تو چلتے ہم اپنی موبائل کے سکرین کے طرف پریکٹیکل کرتے ہیں دیکھتے ہیں قیسٹنز کس طرح کے آتے ہیں ان کو آنسر کیسے دینا ہے اگر ایک questions وہ پوچھ رہا ہے تو آپ کو نیچے وہ تین option دیتا ہے اور تین option دیتا ہے کس کو select کرنا ہے اور اس کا طریقہ کھا رہا ہے so let's get start تو guys یہ theory test ہے ہر بندہ open نہیں کر سکتا اس کو یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے you have 35 minutes to answer 35 questions click the start quiz and button to continue مطلب کہ 35 question ہے اور 35 ہی minute ہے اور 35 minute میں ہی آپ کو 35 questions کا answer دینا ہے تو میں ابھی کرتا ہوں start اور دیکھتے ہیں آگے ان کے questions کتنے ہیں اور کیا کے question ہے چلیں welcome to the theory mock test you have 35 minutes to answer 35 questions ok guys so کرتا ہوں میں start quiz یہاں سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ابھی وہ یہ دیکھیں میرے سامنے یہ آرہا ہے بتا رہا ہے کہ اس خاکے میں دیگی لائن نشاندہ ہی کرتی ہے ٹھیک ہے دو لین بند ہیں رکنے کی لائن ہے آپ کسی وقت overtake کر سکتے ہیں اس میں سے آپ کو ایک select کرنا ہے جو صحیح ہوگا اس کا نیچے آپ کو answer دے دے گا correct ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے یا نیچے ہے دو لیٹس سی میں کہتا ہوں آپ کسی وقت overtake کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ یہ left side driving ہے ٹھیک ہے تو یہ right پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو میں left سے overtake کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بالکل اپنی right side پہ جا رہا ہے کیونکہ left side یہاں پہ تیر سپیڈ ہوتی ہے گھڑی تو میں کرتا ہوں آپ کسی بھی وقت overtake کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے کرتا ہوں submit پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں بول رہا ہے کہ correct آپ کا answer correct ہے تو ابھی مجھے اگلے question پہ جانا ہے تو وہ کیسے جانا ہے میں کروں گا اس کو next ابھی اس نے مجھے دوسرا question دے دیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں اوپر میرے 29 minute 35 minute میں سے 29 minute ابھی میرے پاس یہ بول رہا ہے اس میں کون سے اشارے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس جگہ رکنے کی ممانت ہے ٹھیک ہے مطلب یہ تین option دیئے ہوئے ہیں اس میں یہ کہہ رہا ہے وقف stop یہ اس نے یہ circle دیا اس کے اندر اس نے ضرب کو نشان لگا دیا ٹھیک ہے یہ بھی stop ہے اس میں دے دیا اس نے یہ بھی stop گئے ٹھیک ہے گائز تو یہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہوتا ہے جہاں پہ بھی رکنا پڑتا ہے اس کے لئے بھی ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس آدمی میں نے کر دیا submit ٹھیک ہے یہ بھی کرتا ہوں next پہ ابھی یہ اشارہ اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے یہ گھاڑی پارکنگ کرنے کی اجازت ہے اس کا آنسر یہ آئے گا ٹھیک ہے یہ جو نشاندہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی گھاڑی پارک کر سکتا ہے تو میں اس پہ کرتا ہوں submit کر دیتا ہوں میرا answer correct ہے ٹھیک ہے next کیا میں رفتار بڑھانے کے لئے چل رہا ہے آدمی بنا اس کا مطلب ہے کہ راستہ دینے کے لئے پی ڈیسٹرن کو میں اس پہ کلک کرتا ہوں submit کر دیا correct answer ٹھیک ہے میں next پہ کرتا ہوں اور آگے کا question ہے آپ over take کر رہے ہیں اپنی لین میں محفوظ اور پر واپس آنے کے وقت کے بارے میں جاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے سیدھے چلتے رہے ہیں جب تک آپ جس گھاڑی کو over take کر رہے ہیں اس سے 300 میٹر آگے نہ چلے جائیں اس وقت تک انظار کریں جب تک آپ جس گھاڑی کو over take کر رہے ہیں اس کی دونوں ہیڈ لائٹس آپ جانوی شیشے میں نہ دیکھ سکیں گھاڑی تھوڑی نا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس کا یہ بنے گا تو میں اس کو کر دیتا ہوں سمیٹ ٹھیک ہے میں جلدی جلدی کر دیتا ہوں آپ کو تھوڑا تھوڑا گائیڈ کروں گا جب آپ آگے سڑک پر کام کرنے مشاہدہ کریں یہ کہہ رہا ٹھیک ہے جانے دیں ٹھیک ہے عام طور پر آپ کو یہ اشارہ اس جگہ نظر آتا ہے مطلب یہ جو ہورن بنا ہو ہے ہورن کے اوپر جب یہ اس طرح لائن لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے گا سرنگ کے اندر درسہ گرد نوا ہمیں ٹھیک اس کا یہ انصر سے یہ ہو گا میں سب میٹ کر دیتا ہوں اس میں سے کون سے اشارے کا مطلب ہے کہ آگے یو ٹرن کرنے کی اجازت ہے مطلب اگر یہ ہو گا تو اس کا مطلب یو ٹرن نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے اب یو ٹرن کر سکتے ہوں تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے گائز تو سب میٹ کر دیتا ہوں کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ پانی میں سے گھاڑی گزارنے کے بعد بریک پھن سکتی ہے بریک پر نمی کی مجودگی رفتار پر اس انداز ہو سکتی ہے تو بریک پھن سکتی ہے رہے نا ہنگامی صورت میں اختیار کرنے والی لین فقط پولیس کی گھاڑی کے لیے لین بند ہے تو اس پہ یہ کر دیتا ہوں سب میٹ میرے آنسر کریکٹ ہے آگے چلتا ہوں کون سے اشارے کا مطلب ہے کہ دو طرف راستہ آپ کے راستے پر ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں یہ جو اشارہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دو طرف راستہ آپ کے راستے پر ہے اس پہ دیکھیں یہ کر دیتے ہے ان میں سے کون سا اشارہ خبردار کرتا ہے آگے پیدل افراد کے سڑک عبور کرنے کی جگہ ہے مطلب ان میں سے کون سا اشارہ آپ کو یہ دیکھیں یہ جو اشارہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیدل گزرنے والے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیدل گزرنے والے کا راستہ نہیں ہے اور یہ جو ہوتا ہے کام کرنے والے کا ہوتی ہے تو میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ پیدل گزرنے کر رہا ایسا رفتار چلنے والے پیدل افراد کے لیے ہارن بجائیں جن کی رفتار تیز کر کے اپنی اپنی بے سبری کا مظاہرہ کریں اس کا انتظار کریں یہاں تک پیدل چلنے والے مکمل دور پر سر کبور کر لیں اس کا یہ انسر ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ کریکٹ آنسر ابھی پارکنگ کی جگہوں پر اس اشارے کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ اس کا ہے تو میں جلدی جلدی کر دیتا ہوں اپنی گھاڑی کے پارکنگ کرتے وقت لازم ہے کہ ان میں سے کسی جگہ پر پارکنگ نہ کریں چراہوں سے دس میٹر فاصل پر ٹرانسپورٹ ڈپو کے سامنے گھروں پارکنگ کی جگہ اور مدارس کے داخلے اور خروش کے راستوں پر اس کا یہ انصر آئے گا ٹھیک گائز تو کون سا اشارہ نیلے پس منظر اور دائرے کی بناور کا ہوتا ہے دائیں جانب رہیں دائیں مرنا منہ ہے اوٹے کرنا ٹرائفک کے سرخ بتی کا مطلب ہے ٹھیک گائز اس کا انصر ہے آپ پر لازم ہے کہ رک جائیں مگر دائیں مرنے کی صورت میں نہیں رک آپ پر لازم رک جائیں اور انتظار کریں اس کا یہ انصر آئے گا ٹھیک ہے یہ جو ٹرائفک لائٹس ہوتی گرین ہوتی چلنا بڑھتا ہے تو ریڈ ہوتی رکنا بڑھتا یہ وہ والی تو سبمیٹ کر دیتا ہوں آنسر کریکٹ ہے نیکسٹ پہ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یوٹن کریں آگے یوٹن ہے جہاں پہ یہ نشان آئے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ یوٹن کر سکتے ہیں ٹھیک گائز تو اس کا دونوں جانب میں سے کسی جانب بھی جا سکتے ہیں مطلب یہ والا ٹھیک ہے جب آپ جا رہے ہوں تو بتا رہے سیدھے بھی جا سکتے ہیں اگر کوئی سروس روڈ ہو اس طرح جب سروس روڈ نکلے نا کسی بھی روڈ سے تو یہ اشارہ کسر وہاں پہ ہوتا سممیٹ کر دیتا ہوں میں نیکسٹ کر رہا اس میں کون سے اشارے کا مطلب ہے کہ آپ کو اس جگہ رکھنے کی ممانت ہے یہ جو اشارہ ہے اگر یہ جہاں پہ نشان ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ نہیں رک سکتے اگر رک ہو گے تو فائن ہے سممیٹ کر دیتا ہوں دھند کے درمیان میں گھاڑی روک دینے سے دوسری گھاڑیوں کی تیز رفتار سے روک جا سکتا ہے سلسلہ گھاڑیوں سے یہ جو درمیان والا انسر ہے یہ اس کا کر ہے سواری کرتے وقت مناسب کپڑے پہننے سے سوار کو مدد ملتی ہے بہتر طور پر محفوظ سواری میں مزید آرامدہ ہونے اور سواری پر درست طور پر توجہ رکھنے میں اس کا بہتر ہوگا ٹھیک گھائز تو میں اس لئے جلدی جلدی کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ آؤ سممیٹ کر دیتا ہوں اس میں ایک خطرنا خطرات مول لیتے ٹھیک ہے یہ اس کا انسر ہے تو موڈ سائیکل کو فسل سے بچانے کے لیے دائیں جانب مرنے کی صورت میں آپ کو چاہیے کہ اس کا مجھے سمجھ نہیں آرہی اس موڈ موڈ رہے ہو تو اس وقت موڈ سائیکل سوار کو چاہیے کہ اپنے سب کو سیدھا رکھتے ہوئے موڈ سائیکل کے ساتھ چھک جائے چھک جائے موڈ سائیکل جتنا ممکن ہو سکے موڈ حالت میں رکھے یہ صحیح بنے گا غلط ہو گیا چلیں کوئی کریکٹ ہوگا پہلا آنسر ٹھیک گا اس کریکٹ ہے موڈ سائیکل پر سمار رکھنے کے لئے سب سے بہتر جگہ ہے ایک تھیلے میں جب کے پوشت پر ہو پیچھلی لائٹ کی بلکل اوپر پیچھلے ایکسل کے اوپر یا اس کے آگے ٹھیک گا میں اس کو کریکٹ کرتا ہوں بردست ہو گیا جو بیک سائیڈ پر ایکسل کے اوپر ہوتا ہے چشمے یا وائز خروچ کے نشانات سے صاف ہونے چاہیے کیونکہ چشمے یا وائزر خروچ کے نشانات سے صاف ہونے چاہیے کیونکہ ان سے سوار کو بسارت پر اثر پڑتا ہے اسے سوار کے رد عمل سست ہو سکتا ہے اسے موٹس کار کردگی پر اثر بڑ سکتا ہے اس کا فسٹ انسر آئے گا سمیٹ کر دیتا ہوں انسر کریکٹ ہے ابھی ہمارے صرف کچھ ہی پانچ سوار رہے گے آپ کو ہمیشہ ایک نیا ہیلمٹ خرید نہ چاہیے کیونکہ حادثے میں سیکنڈ ہیلمٹ خطرناک ہو سکتا ہے اس کا یہ ہوگا رات کے وقت ایستہ رفتار سے سواری کرنا اہم ہے تاکہ خطرات سے نپنے کے لئے کافی وقت میسر ہو دوسرے سواروں کو رفتار کو یہ والا اس کا درمیان والا آئے گا جلدی جلدی کر رہا ہوں کیونکہ آپ پیچھے آنے والی گھاڑی کو اوور ٹک کرنے دیں اپنی رفتار بڑھا کر پیچھلی گھاڑی سے رف حاصل بڑھا دیں اپنی لیند کے انتہائی دائیں جانب چل جائیں یہ آئے گا اس کا اپنی لیند کے انتہائی دائیں جانب چل جائیں ٹھیک او مائی گاڈ دو گائز سوال غلط ہو گئے ہمارے موڈ سیگل چلاتے ہوئے اگر پچھلا ٹائر پھٹ جائے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ موڈ سیگل کا ہینڈل بھاری ہو جائے گا موڈ سیگل کا پچھلا حصہ تھوڑا نیچے جھک جائے گا موڈ سیگل پچھلا حصہ دائیں بھائیں پچھلا شروع ہو جائے گا اس کا یہ انسر آئے گا سمیٹ کر دیتا ہوں انسر کریکٹ ہے سو گائز صرف ایک سوال آئے گیا ہے پاس یا فیل آپ کا ایک پاؤں زمین کے ساتھ موڈتے وقت آپ کو چاہیے کہ اپنا ایک پاؤں زمین کے ساتھ گھسیٹیں اپنے گھٹنوں سے فیول ٹینک پر گرفت مضبوط کر دیں اپنے سامنے سڑک احتیاط کے ساتھ مکمل طور جائز لیں سو گائز یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس 35 سوال ہے اس میں سے 35 سوال 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 میں سے جو 30 سوال بندہ ہوتا نا گائز وہ بندہ پاس ہو جاتا پانچ سوال کی چھوٹ ہوتی ہے تو ہم نے 35 میں سے 34 کر لی ہیں 34 میں سے دو ہمارے غلط تھے تو چلتے ہیں ابھی کون سا یہ اس کا بنتا ہے اپنے اپنے کٹنوں سے فیو ٹینک پر گرفت مضبوط کر رہے یہ والا کریکٹ انسر ہوگا آہ گھٹ سو دیکھتے ہیں ابھی ہم پاس ہیں یا غلط ہے مطلب کہ فیل سو نیکس کر دیتا ہوں ابھی بھی ایک سوال ہے باقی سو لاسٹ والا ہے جب آپ سواری کرتے ہیں تو آپ خود کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں اگر آپ صرف تھوڑے وقت سواری کریں اب خراب ذہنی حالت میں سواری کریں اب دوستوں کے ساتھ سواری کریں اس کا یہ ہوگا ٹھیک ہے تھکا وقت میں جب بھی آپ تھکے ہوں یا سوچ رہے ہوں تو اس وقت جب سواری کرتے خود کے لئے خطرنا ہو سکتے اس کو کرتے سمیٹ آہ گوڈ ویور ریزلٹ ریزلٹ دیکھنے جا رہے ہیں لڑس ہی پاس ہے یہ فیل کانگریچولیشن یو پاس ٹھیک ہے نائنٹی ون فیصد 32 پوائنٹ میں جیتے ہیں پاسنگ سکور سٹونٹ سکور نائنٹی ون لیکن پاسنگ سکور جائے ایٹی فیصد لازمی